اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میٹ د پریس جا رہا ہوں اس لیے زیادہ باتیں تو ادھر ہوگی ادھر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو چیف جسٹس صاحب نے جو کراچی کے حالات کے اوپر گندگی پہ پانی پہ سیورج سسٹم پہ جو انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو نے رپورٹ دی ہے کہ ساڑھے چھے سو پوائنٹ پہ جو پانی دیا جا رہا ہے کھیتوں کو وہ سیورج اس کے اندر ملا ہوا ہے پینے کا پانی کا کراچی کے اندر جو حال ہے وہ بھی انہوں نے اس میں بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو گندگی ہے کراچی میں یہ انہوں نے ایک ہفتہ غالباً دیا گندگی اٹھانے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا میں بیبی بلاول سے پوچھنا چاہتا کہ دس سال آپ کی حکومت رہی ہے یہاں جگہ جگہ جا کے آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی سوال یہ ہے کہ دس سال میں کراچی میں اور اندرونے سندھ میں کوئی چیز بتائیں آپ نے ٹھیک کی ہے عوام کے لیے تعلیم صحت گندگی چیف جسٹس کے بیان پڑھ لیں صاف پینے کا پانی آپ نہیں دے سکتے آپ پانی نہیں دے سکتے کراچی میں نہیں پانی دے سکتے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ بتائیں کہ دس سال میں آپ کی کراچی میں بنیادی لوگوں کی ضروریات نہیں آپ پوری کر سکیں اور ایک اور سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی اپنے والد صاحب سے پوچھے ہیں کہ وہ یہ عربو پتی بنے کیسے ہیں بلاول صاحب صرف یہ پوچھ لیں کہ انسان کوئی میند کر کے کوئی پیسے بناتا ہے آپ کا والد عربو پتی باہر بھی ہے عربو پتی ادھر بھی ہے کبھی پوچھا والد صاحب سے کہ کدھر سے پیسہ آیا کبھی آپ نے یہ زہمت کی ہے کیونکہ آپ نے ایک دن ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میند کش پیسہ کیسے بناتا ہے آپ یہ تو پوچھیں کہ والد صاحب نے میند کیے بغیر عربو پتی بن کیسے گئے ہیں